مہترمہ امبرین صاحبہ کراچی السلام علیکم آپ یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصولہ جواب ہاں دی آپ نے پوچھا اگر یہ درست ہے کہ حضرت حوا کو علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر عورت اپنے شوہر کی پسلی سے پیدا کی گئی نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ وہ عمل تھا کہ جس سے انسانیت مارز وجود میں آئی اس کو ہرگز ہی نظم جا جائے کہ ہر عورت جو ہے وہ اپنے نیا کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کی شروعات ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اوہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا